اسلام علیکم آج ہم پکانے جا رہے ہیں بھنڈی اور بھنڈی پکانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے بھنڈی چاہیے ہم نے ایک کلو بھنڈی لی ہے اس کے سر اور دوم پیچھے سے کٹے ہیں اور اس کے بعد ہم نے بھنڈی کو کٹ لگایا ہے یہ دیکھیں اسے اگر بھنڈی بلکل صاف ہے تو پھر ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسس کر لی ہے لیکن کٹنے سے پہلے اس کو چیک کرنا ضروری ہے اس کو کٹ لگا رہے سے کھول کر سم ٹائم بعض اوقات بھنڈی خراب ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ پیڑے وغیرہ بھی نکل آتے ہیں تو اس لئے اس کو ساپ بھنڈی سیلیکٹ کرنا ضروری ہے دوسری طرف میں نے لیا ہے کیمہ کیمہ فریز تھا اور اس کو میں نے ڈالا ہے ایک پین میں اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی لسن ادھرک پیاس اور پانی ڈال گے میں اس کو چولے پہ چڑھا دوں مزید ہمیں اس کے لئے چاہیے آدھی چمچ آدھی سے زیادہ چمچ نمک آدھی سے زیادہ چمچ حلدی سوکہ دھنیا اور آدھی سے زیادہ چمچ پریڈ میرچوے یہ ہمارے انگریڈینٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ میں بتا دوں تین سے چار بھڑی سا اس کے پیاس انگری بھنڈی میں زیادہ بھڑی سمال ہوتے ہیں اس لئے پانچ ٹماٹر تھوڑا سا ادھرک تھوڑا سا لسن کے دانے اور تین سے چار بھڑی بھڑی ہری مرچیں اس کے علاوہ ہمیں بھنڈی چاہیے ہوگی ایک کلو بھنڈی جو کہ میں نے کارٹ کے رکھی ہے اس کو ہم ایک پین میں نکالیں گے اور ہم ڈالیں گے کھانے کے جسے ہم ڈوئی بولتے ہیں کھانے کا جو کھانے میں چمچ جو ہوتا ہے ڈوئی لانے والا چمچ تین چمچ آئیل اور ہم اسے چولے بھجڑا دیں کہ تاکہ یہ فرائے ہو جائے ناظرین یہ دیکھیں اب ہم نے اسی طرح آئیل کے تین چمچے بھر کے ڈالے ہیں بھنڈی میں کٹی ہوئی بھنڈی میں ہم نے اس کو فرائے پین میں ڈال کر تین چمچے بھرے ہوئے اوئل کے ڈالے ہیں اور اوئل جو میں یوز کر رہی ہوں وہ ہے سلوہ 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 کے نولا آئل تو ہم آگے بڑھتے ہیں ہم اس کو بھنڈی کو بھنڈی میں اوئل ایٹ کر کے ہم اس کو چولے پر پکائیں گے شروع میں ہم دو منٹ کے لیے تیز آنچ کریں گے پھر ہم اس کو تھوڑا کامل کر دیں گے اور اس کو وقتاً وقتاً ہم ہلاتے رہیں گے آگے بڑھتے ہیں ناظرین ہم نے جو بھی ہمارے مسالہ جات تھے لسن، ادرک، پیاز پیاز کو موٹا موٹا کٹ کے ادرک کو بری کٹ کے اور جو بھی ہمارے مسالے تھے نمک، حلدی، سوکا دھنیا، ٹھوڑا سا گرم مسالہ اور لال مچ ہم نے سب کے سب پانی ڈال گئے اور کیما اس میں ایٹ کر کے ہم نے سب اس میں ڈال گئے تو ہم اس کو چولے بیچڑا دیں گے شروع میں ہم زیادہ آنچ کھولیں گے آکے پک جائے اور جب پکنے لے گا تو آنچ کم کر دیں گے تاکہ کیما گل جائے تو آگے چلتے ہیں چولے پہ جڑھا دیں گے ہم چولے پہ جڑھا دیں گے کامہ چولے پہ جڑھا دیا ہے اب کھچھ ڈال کر مصالہ جائے ڈال کر یاد وحم و درک کھول کر بھلپلے آنچ کھولا پکرہ پہلے ہم نے بھنڈی کے اندر آئیل ڈال کے چولی پر چڑھا دیا ہے اسی ہواس سے لگ رہا ہے کہ یہ پک رہا ہے کڑ کڑ آ رہی ہے ہم اس کا بھی چولا ایسا کر دیں گے تو آپ دیکھ رہا ہے کہ بھنڈی لگ رہا ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی ہاف ڈن ہو گئی ہے ہم اس میں ایٹ کریں گے پیاز پیاز کو میں نے پہلے سے کٹ کر رکھے ہیں ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اس کو بھنڈی کے ساتھ ہی ہم فرائے کریں گے ہم عمومن بھنڈی پیاز بھی پکایا کرتے ہیں لیکن آج ہم بنا رہے ہیں اس ڈش کا نام ہے بھنڈی کیمہ اور پیاز اب جو ہمارے پیاز ہیں بھنڈی کے ساتھ ہی فرائے ہو جائیں گے ہم اس کو بھرہ مکس کر لیتا ہے اور اس کو ہم ٹکیں گے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑا سا اور ایٹ کر دیں تاکہ یہ جلدی فرائے ہو جائے یہ رہا ہے کہ یہ کم ہے ضرورت کے وقت آپ اور بھی آئی کر سکتے ہیں تو اب ہم ایڈ کر رہے ہیں اپنے پر اوڑا سا آدھا چمچ کا اور ایٹ کر گیا اچھی طرح ہلا لے یہ نیچے لگے ہمیں اسے نیچے لگتی ہے ہمیں اس کا لگا ہے ہمیں اس کا لگا ہے چولا پیدا ہوں آئیس کا چلی آگے بڑھتے ہیں کینے کو بھی ہم دیکھنے کے یہ دیکھیں آپ پک رہے ہیں بلگلے اس میں بن رہے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ منٹ بعد ہم نے بھنڈی کو چیک کیا ہے اور بھنڈی کچھ نہ کچھ تھوڑ بہت ایسے لگا کہ قریب قریب پکنے کے ہیں جس میں آدھی چمر سیڑھے کی ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نکس کریں گے ہمیں بھنڈی کو چکا کریں ہمارا تقریباً تیار ہو گیا پانی اس میں بھریا گیا پانی اس میں بھریا پانی اس میں ختم ہو جائے پانی اس پھریا کے پانی اس میں پھریا گیا کٹے ہوئے ٹیمander ملک کرنیں گے میں نے سارے اس میں پانچ ماتے تھے جو کہ پانچ ماتے تھے ایجا اس میں ایک ہے تو اس کو ہم اب ہلایں گے کچھ طرح سے اور میں نے ایک کا ھٹا دیا ہے تا کہ یہ اس کا پانی ہتم ہو جائے تو اس کو پانچ کو ہم تیسٹ کر دیتا ہے تاکہ اس کا جلدی پانی گیا وہ ختم ہو جائے کیمہ گل چکا ہے تو کیمہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تقریباً تیار ہو چکا ہے گل چکا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچو آئل کا ہم پہلے ہی بھنٹی میں آئل ڈال چکے ہوئے ہیں اس لئے ہم اس میں زیادہ آئل نہیں ڈالیں گے پس اس کو ہم دنائی کریں گے اس کو ہلائیں گے اس کو ہم دونے بھونیں گے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ہم دونیں گے اس کو چمچو بار بار ہلاتے جائیں جنہا لگے گے اس کے لئے لگ جاتا ہوتا ہے ناظرین آپ دیکھیں کہ ہمارا بھونہ جا چکا ہے ہمارا بھونہ جا چکا ہے ہم اس نے بھنڈی ایٹ کر رہی ہیں جو فرائی ہوئی بھنڈی ہے ہم اس میں آئٹ کر رہے ہیں اسے ہم اس کو مکس بھی کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس نے بھنڈی آٹ کر دی بھنڈی اور پیاس بھنڈی اور پیاس اس کو اچھی طرح سراب ایسے ہلا کر برابر کر کے دو سیکنڈ کے لئے تیز آنچ کریں اور پھر اس کو دم پہ ہم لگا دیتے ہیں ڈم لگانے کے لئے چھولا ہے اس پر اور اس پر ہم ڈھکن لگتے تھے یہ بھنڈی پکڑ تیار ہوگی یہ بھنڈی ہیما اور پیاس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزیدار ہیں اور کتنے یمی لگ رہے ہیں دیکھنے میں چپاتی کے ساتھ اس کو سرپرے اور کھائیں موسیقی